ایک ساکھ پوچھتے ہیں کہ وضو کے درمیان میں بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بقدر ضرورت آپ وضو کے درمیان میں بات کر سکتے ہیں لیکن بات کرنا مگروح ہے بلا ضرورت بات نہ کریں دعائے مذکورہ جو دعائے کتابوں میں موجود ہیں آپ ان کو پڑھے اور وضو کرتے ہیں اگرچہ ایک روایت میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد ایک صحابی آپ کے موزے اتارنے چاہتے تھے تاکہ آپ پیر دھولیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بھئے ٹھہرو موزے نہ اتارو میں نے ان کو باوضو پہنا چونکہ ابھی آپ نے مسا نہیں فرمایا آپ وضو کے درمیان میں اور آپ نے ایک صحابی سے بات کی ہے تو پتا چلتا ہے کہ بقدر ضرورت آپ بات کر سکتے ہیں اگر کسی نے وضو کے درمیان میں آپ کو سلام کر دیا تو آپ جب آپ دینے کی بھی مقلف نہیں ہیں اگر دے دے تو بھی جائز ہے نہ دے دے تو کوئی گناہ دی اسی طرح سے پوچھتے ہیں کہ عورتوں کے لئے چوٹیاں باندھنا کیسا ہے تو اس کے جواب یہ ہے کہ زیب و زینت اختیار کرنے کے لئے اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لئے درست ہے اچھا ہے باندھ سکتی ہے لیکن غیر محرم کو دکھانے کے لئے کسی اور وجہ سے باندھنا یہ درست نہیں ہے چاہتے ہیں ایک اور سوال آیا ہے انہی کی طرف سے کہ مسجد میں امولیہ چکھانا کیسا ہے اس کی ایک حالت تو وہ ہے جو عام حالت ہے مسجد سے باہر کی ہے مسجد کے اندر کی ہے اس میں تو اس کو امولی چکھانے کو ناپسند سمجھا گیا ہے کہ اس کو نہ چٹھا ہے لیکن اگر کوئی شخص نماز کے انتظام میں بیٹھا ہوا ہے نماز پڑھ رہا ہے اس درمیان مگر امولی کو چٹھاتا ہے تو یہ مقروح تحریمی ہے اس سے بجھنا شاید اسی طرح سے پوچھتے ہیں کہ وضوح کے درمیان اگر ہم نے بات کر لی تو کیا وضوح ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی وضوح تو ہو جائے گا مگر ظاہر ہے دعا مسجدوں نے اس نے نہیں پڑھی ہے کراہر ضرور آ جائے گی صاحب پوچھتے ہیں کہ خام میں شادی ہو گئی اب شادی اس کی اپنی ہوئی یا کسی اور کی ہوئی ہے تو اس کا جواب یہ ہے اس کی تعبیر یہ ہے خام میں شادی کو دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ اسے عزت دے گا شہرت دے گا مال و دولت دے گا انعام و کرام سے اس کو نوازے گا اس طرح سے ایک صاحب پوچھتے ہیں گوکل کوری سے کہ خام میں خنزیر کو دیکھنے کی تعبیر کیا ہے خام میں خنزیر کو دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن پر فتح پائے گے غالبہ پائے گے اور آپ شرور و فیدن سے محفوظ رہیں گے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ خام میں عمرہ کیا عزت نصیف فرمائے آپ کے لئے نصیحت یہ ہے کہ آپ عامال سالحہ کرے اور سنتوں کا احتمام کرے فرائض کے احتمام کرے گناہوں سے پہیز کرے گناہوں سے بچ کر زندگی بھی دائے بلال صدیقی کو کلپوری سے معلوم کرتے ہیں کہ میں نے اپنے دادی کو خام میں دیکھا اور ان کی ہائٹ وہ بہت بڑی تھی تو یہ اچھا خواب ہیں گوارا خواب ہیں اور اس میں آپ ان کے لئے عصال سواب کریں اور آخرت کی فکر کریں ہم بھی اور دنیاوی جھجڑوں سے بچ کر اور توبہ استغفار کریں ایک صاحب کہتے ہیں کہ کاروبار کی طرف سے بہت پریشان اور مفتصہ کوئی وظیفہ بتا دیجئے اگرچہ اس طرح کی جڑیو کاروبار کے تعلق سے پہلے بھی ایک جڑیو بنائی جا چکی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہم مغفر لی ذنبی موسع لی فی داری ببارک لی فی رسخی کہ وضو کے درمیان میں اس کو پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد تین مرتبہ اس کو پڑھے یہ ایک ترتیب ہے دوسری ترتیب اس کی یہ ہے کہ عیشہ کی نماز سے فراغت کے بعد وضو کر کے دو رکعت پڑھے سلاة الحاجت اور اس کے بعد میں ستر مرتبہ اللہم مغفر لی ذنبی ووزع لی فی داری ووارگ لی فی رسخی پڑھے کر سو جائے انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی اور کاروبار میں برکت ہونے ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ آپ حلال پیسے سے کاروبار شروع کریں چھوڑا ہوگی شب کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا ہی بڑا ہوا کرتا ہے آپ حلال طریقے سے ابو ناؤ سبشتے ہوئے توبہ استغفال کرتے ہوئے نماز کی پابندی کرتے ہوئے ہلال پیسے سے کاروبار شروع کریں انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی ایک صاحب کہتے ہیں کہ مفتی صاحب حلیم کو حلیم کہنا کیسا ہے ام نے سولا ہے کہ حلیم اللہ کا نام ہے اور اس کو حلیم نہیں دلیم کہنا شاید تو اس کا جواب یہ ہے کہ حلیم کے لفظ جہاں اللہ کا صفاتی نام ہے وہاں اس کے اور بھی بہت سارے معانی آتے ہیں نمبر ایک متحمل المزاج نمبر دو بردبار نمبر تین نرمدیل انسان لہذا اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زید بہت بردبار ہے اس طرح بھی کہا جاتا ہے اور اللہ کا یہ صفاتی نام ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ غیر اللہ کے لیے اس کو بولا نہیں جا سکتا یہ اس طرح کا صفاتی نام نہیں ہے اور خود اردو کی لغت میں لکھا ہوا ہے کہ حلیم اس کھانے کو کہتے ہیں جو گوشت اسے انار سے تیار ہوا ہو اور جس کو ہماری زبان میں کھشڑا کہتے ہیں پتہ چلائیں کہ حلیم کو حلیم کہنے میں کسی طرح پر مسئلہ نہیں ہے اور یہاں پر کھانا ہی مراد ہوگا دعاوں کے درخواستے ہیں مزید اپنے سوالات کا جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے تاکہ دوستروں کے لیے فائدہ ہو سکا دوستروں کو بھی معلومات میں ان کے اضافہ ہو دعا کے درخواستے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ہی جوانا تھا